آپ مداخلت کرو اور مجھے پھر سے اسی جگہ لے کر آؤ یہ کیسا انقلابی ہے کہ جس نے آئین شکنی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وردی والا آئین شکنی کرے تو قانون کہتا ہے کہ آرٹیکل سکس کی زد میں وہ آتا ہے مگر کوئی قانون آئین بغیر وردی والے کو تحفظ نہیں دیتا کہ وہ آئین شکنی کرے اور اس پر آرٹیکل سکس نہ لگے جو رول قسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر عارف الوی نے انہوں نے ادا کیا تھا ان پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج ہونا چاہئے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا پھر آج مجھے کو یہ بتائے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں کیا آج بھی اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا مگر جسٹس شاکر صدیقی بقول دوسرے دو ادارے کیا اے پولیٹیکل ہو گئے نہیں ہوئے آج بھی اس کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے وہ کسی طور پر بھی آئین قانون سے مطابقت نہیں رکھتی اور آج بھی اگر اس کے فیصلوں کو سنے بغیر جو اس پہ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ آئے بغیر الیکشن میں چلے جائیں تو دو ہزار اٹھارہ کی طرح دو ہزار تئیس میں بھی وہی سہولت کاری پھر ہوگی اس کو کہ آٹھ دس سال لگ گئے ایک صرف چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس کے بعد ابھی تک کوئی عمل درامن نہیں ہوا کوئی فیصلہ نہیں آیا